بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے وہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ تم حشر کیا جاؤ گے ننگے پاؤں ننگے بدن بے خطنا پھر آپ نے تلاوت فرمائی کہ جیسے ہم نے اولاد پیدائش کی ابتدا کی تھی ویسے ہی لٹائیں گے ہمارے ذیمہ یہ وعدہ ہے ہم کرنے والے ہیں اور پہلے جسے لباس پہنا جائے گا قیامت کے دن وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اور میرے ساتھ والوں میں سے کچھ لوگ بائیں طرف پکڑ لیے جائیں گی تو میں فرماؤں گا کہ میرے ساتھ والے ہیں میرے ساتھ والے ہیں تو کہیں گے کہ یہ لوگ جب سے آپ ان سے جدا ہوئے ہیں اپنی ایڈیوں پر لوٹے رہے تو جو اس نیک بندے نے کہا وہی میں کہوں گا کہ میں ان کا ذمہ دار نگران تھا میں ان میں رہا عزیز الحکیم روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی ہو جائے گی جسے اللہ تبارک وطالع اپنے دستے قدر سے تیار کرے گا جیسے تم میں سے کوئی سفر میں اپنی روٹی تیار کرتا ہے جنت والوں کی مہمانی کے لئے پھر ایک یہودی شخص حاضر ہوا بولا اے ابو القاسم اللہ تعالیٰ آپ پر برکت نازل کرے کیا میں آپ کو جنتیوں کی مہمانی جو قیامت کے دن ہوگی اس کے متعلق خبر نہ دوں فرمایا ہاں بولا زمین ایک روٹی ہو جائے گی جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تب نبی پاک علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھا پھر تبصم فرمایا حتیٰ کہ آپ کی کیلے مبارک نمودار ہو گئیں پھر بولا کیا میں آپ کو ان کے سالن کی خبر نہ دوں بالام اور مچھلی صحابہ نے کہا وہ کیا چیز ہے بولا بیل اور مچھلی کہ ان دونوں کی کلیجی کے ٹکڑے سے ستر ہزار کھائیں گے دوستو ان حادث کی تشریح دسکرپشن میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب لیزد ہمیں ان حادث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ